میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں اکثر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترضی بات دیتا ہوں آپ لائٹنگ کریں ضرور کریں آپ کھانے کھلائیں آپ ریلیا نکالیں آپ دودھ پلائیں آپ اور معاملات بھی کریں اپنی ایکٹریٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز اور شامل کر لیتا ہے شادیاں کرواتا ہے شادی نہ ہونے کی بنا پر یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں کے پورے ملک سے تقریباً ون ٹین کنٹریز میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے لوگ ہمیں نوجوان جو اپنی پروبلمز شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے کام کر چکے ہیں کچھ زینہ میں مختلع ہو گیا لڑکیاں ایسی ایسی کہ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے کالیج لائف کے اندر یہ کر لیا وہ کر لیا اور یہ کر لیا کیونکہ گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایسے ایسے پھر گناہ کے اندر نوجوان مختلع ہو جاتا ہے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کچھ بچیوں کی شادی کر دیں کچھ لڑکوں کی شادی کر دیں میں نے ایک جگہ ترغیب دی میں نے کہا بھئی آپ اگر ایک لاکھ کے لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں پچیس ہزار کے لائٹنگ کریں پچیس ہزار ہزار میں دو لڑکیوں کی شادی کر دیں تو بیچاروں کا حرفی بس جائے گا بعد میں بھی تھوڑی بہت کفالت آپ کر لیجے جب وہ بیان ختم ہوا پر ایک نوجوان مجھے ملا کہنا کہ مفتی صاحب آپ کو لڑکی ہی نظر آتی کہنا کہ کیا ہوا بھئی کہنا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکوں کی بھی شادی کروا دیں میں دیکھیں جوان ہوں اتنے عرصے سے بیٹھوں امی جانے کہا ہوا ہے پانچ لاکھ کما کر دے گا تو شادی ہوگی نہ پانچ لاکھ ہے نہ شادی ہو رہی ہے تو ترغیب میں لڑکی بھی شامل کر لیا کر رہی ہے والدہ بتیس سال سے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھا رہی ہیں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ اپنی خوشی سے کوئی چیز آ کر دے دیتی ہیں کپڑے وغیرہ جس سے یا پیسے دے دیتے ہیں لوگ تو کسی نے کہا کہ اس طرح آپ کا ثواب زائع ہو جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے جس نے بھی فتوہ دیا اس نے گناہ کبیرہ کیا ہم نے آپ کو بارہا بتایا جب نہ آتا ہو نہ کچھ تو پھر بولنا نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کی فرشتیں لانت کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر عجرت لینا اصلا تو منع ہی ہے طاعت مثلا نیکی کے کام پر کوئی عجرت لینا یہ منع ہے عجرت کب ہوگی جب آپ تیہ کریں گے یا بھئی میں پڑھاؤں گا اور اتنا لوں گا یہ عجرت تیہ کرنا تھا پہلے دور میں یہ سب منع کر دیا گیا تھا یعنی قرآن حدیث کے دلائل یہ ہے کہ منع ہے امامت کی عجرت نہیں لے سکتے بچوں کو قرآن پڑھانے کی دین پڑھانے کی ازان کی امامت کے پیسے نہیں لے سکتے لیکن پھر جب دور بدلا اور اب لوگوں کے معاشی مسائل بڑھے اگر اس کی عجرت نہ رکھی جاتی تو پھر امام صاحب بیچارے پتہ چلتا نماز کا ٹائم ہے بزار میں بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو چونکہ پھر کار دین متاثر ہوتا اس لیے بعض چیزوں کا فقہہ نے استثنہ فرمایا جن میں ایک تو یہ تعلیم قرآن اسی طرح یہ حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں جیسے درس نظامی اسی طرح موزن خادم مسجد کا اسی طرح امام حضرات اسی طریقے سے اگر کوئی وععز ہیں بیان کرتے ہیں اور اصلاحی بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے زیادہ ٹائم اس میں دیتے ہیں اور اس سے معاشرہ میں تبدیلی بھی آ رہی ہے وہ اپنے بیان کے پیسے مخصوص کر سکتے ہیں اس کا استثنہ کر دیا گیا اب یہاں آپ کی والدہ کی صورتحال یہ یہ تو عجرت کا استثنہ کر دیا یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی والدہ فی سبیلی اللہ پڑھا رہی ہیں آخر میں کوئی کچھ دے دیتا ہے تو وہ لے لیتی ہیں تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً یہ عجرت تیہ نہیں کی گئی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ انڈرسٹوڈے کے پڑھا کے چکیں گے تو کچھ تو کچھ ملے گا تو اگرچہ تیہ نہیں کیا لیکن چلیں معروف ہے عرفن حاصل ہوگا تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم قرآن پر تو تیہ کر کے بھی لے لیتی ہیں تو صحیح تھا چہے جائے کہ عرفن ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں اور انشاءاللہ ثواب ضائع نہیں ہوگا حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بننے کے بعد بازار میں تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو میں پوچھا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں حمیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا پھر بہاں مشابرت ہوئی اور حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ اتنا بیت المال سے آپ کے گھر میں آئے گا آپ صرف کار خلافت کو دیکھیں گے ایک روایت میں اور بھی ہے لفظ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ تمام مجاہدین کو سیلریز پے کرتے تھے باقاعدہ وہ جہاد پہ جاتے تھے ان کو تنخائیں دیتے تھے تو آپ نے تنخائیں ڈبل کر دی اور اشارت فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلری بڑھا دی جائے یہ دیکھیں اب وہ مجاہدین باقاعدہ سیلری لے کر جہاد کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت تھی اگر وہ بیچارے جہاد پہ چھچے مہینے سالسل مہینے یا دو دو مہینے رہیں تو پیچھے گھر بار کیسے چلے گا اس لئے اب کیا ان کو ثواب نہیں ملا ہوگا یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لینے کے وجہ سے ثواب سے محروم رہے اس لئے ان امور میں شدت اور سختی نہ کی جائے یہ فقہہ کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کس چیز پر اب عزرت لینا شرن جائز ہے کس پر نہیں جیسے نات خانی پر عزرت آپ تیہ نہیں کر سکتے یہ منع ہوگا اسی طرح حافظ نے کہا تراویہ پڑھانی ہے تراویہ کی عزرت تیہ کرنا بالکل شرن جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے بغیر دین کے کام کا نقصان ہو رہا ہو اس لئے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر کوئی فتوہ دیں ورنہ اندہ دون ایسی بات کہے کہ حلال کو حرام کرنا یہ شرن بالکل جائز نہیں آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں بیٹا اور بہو نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑتے ہیں ایسی ہیں بس لیکن میری بیوی چاہتی ہے کہ ان دونوں کو عمرے پر بھیج دوں میرے بچوں کے بعد پیسہ نہیں ہے میری بیوی چاہتی ہے اپنے پیسوں سے بھیج دوں تو کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر بھیجنا چاہتی ہیں تو ایک کنڈیشن لگائیں سب سے پہلے تم نمازی بنو کم از کم سال بھر تک نماز پڑو مکمل پانچوں نماز ہیں اس کے بعد علم دین بھی سیکھو ساتھ ساتھ فرض علوم کورس اپنے مکمل کرو اس کے بعد میں تمہیں پیسہ دوں گی تمہیں عمرے پر بھیجوں گی ایسے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب وہ اپنے شوق کی تکمیل میں آپ کے پیسے سے فوراں وہاں پہنچ جائیں گے یہاں نماز نہیں پڑتے گناہ کبیرہ اور مکہ میں نماز نہیں پڑیں گے تو ایک لاکھ نماز قضا کرنے کا گناہ پھر مدینے میں آئیں گے تو پھر وہاں پہ الگ و بال اس مقدس مقام پر جا کر آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں رہ کر اللہ کی اطاعت کے لئے تیار نہیں ہے وہاں جا کے اللہ کی اطاعت کرے گا بعض کہتے ہیں جو لو دیکھتے ہیں شاید وہاں کی برکات حاصل ہو جائیں وہاں کی برکات اس طرح ہوتی تو سارے کے سارے یعنی کہ ہر ایک کی قایہ پلڑ جاتی تو سارے کے سارے پھر بامل آتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے ہاجی جاتے ہیں واپس آتے ہیں شیف کرتے ہوئے وہیں پہ شیف کروارے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کوئی توفیق حاصل نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسی اولاد جو اللہ کی فرما برداری نہ کر رہی ہو اس کے لیے صرف قلبی محبت پیدا کر کے ان کے لیے اس طرح کرنا یہ برکل غیر مناسب ہیں اس طرح زمنہ نیوی ایس کر دیتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی غریب کو عمرہ کروا دیں میں اس سوال کرتا ہوں کیا فائدہ ہوگا اس غریب کو پہلے یہ تو دیکھیں وہ نمازی ہے کے نہیں اس کو مسائل آتے ہیں کے نہیں آتے آپ نے بھیج دیا پیسے دے کے کہ وہ خوش ہو گیا کہ میں نے مکہ مدینہ دیکھ لیا خالی یہ دیکھنے کے لیے تھا یہ وہاں جا کے خاص اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تھا اور رحمت تو حاصل تب ہی ہوگی جب وہاں پر جا کے اللہ کی اطاعت والے کام کریں گے اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب علم ہوگا جب انسان بعمل ہوگا نہ وہاں نماز پڑھیں نہ کچھ کریں نہ یہ پتا کہ حرام کی پابندی کیا ہوتی ہے کیا نہیں دم پہ دم لازم ہو رہے ہیں آپ نے غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا اس سے بہت بہتر ہے دینی طالب علموں پر خرچ کریں آپ کے لئے سواب جاریہ تو ہوگا اچھا باقی رہا ہے سواب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر سواب فرماتا ہے آپ کی زوجوں کو سواب تو ملے گا لیکن جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو جان مجھ کے تو مکھی کوئی بھی نہیں نگلتا اس میں احتیاط کرنے چاہیے جو میں نے کاؤس پر عمل کریں میں زمین پہلے کی بات بیعث کر دوں کہ بعض لوگ اس پر بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے کوئی مشورہ دیتے ہیں کسی غریب کے عمرے کا سیٹنگ بن رہی ہو اور میرا مشورہ سن کے کوئی رک جائے تو غریب کو تو بڑا محسوس ہوگا تو ایسے اگر کوئی افراد مجھے سن رہے ہوں تو خدا رہا ہم پر ناراض ہونے کے بجائے آپ اس چیز پر غور کریں ہمیں کیا تکلیف ہمیں کیا پریشان ہے اگر کوئی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے لیکن صحیح مشورہ دینا ہماری ذمہ داری ہے کسی کو اگر یہ آفر ہوتی ہے کہ تمہیں عمرہ کروایا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نماز کا پابند بنے کیونکہ وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے اس کے بعد ضروری علم دین سیکھیں وضو کا طریقہ سیکھیں غسل کا اگر آپ وہاں پہنچ بھی گئے نہ وضو کرنا آتا ہے نہ غسل تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا آپ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے نمازیں آپ کو پڑھنی نہیں آتی نماز آپ خراب کر رہے ہوں گے اسی طرح اگر آپ نے عمرہ یا حج کے احکام نہیں سیکھے تو قدم قدم پر آپ گناہگار ہو رہے ہوں گے اور مکہ کا ایک گناہ ایک لاکھ کی گناہ کے برابر علماء نے لکھا ہے جیسے سواب ایک لاکھ ہوتا ہے تو گناہ بھی آلہ حضرت نہیں لکھا ہے کہ ایک لاکھ ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو آپ جا کر نہ جا کر میرے خالب زیادہ آفیت میں تھے وہاں گئے تو لاکھوں گناہ نام عمال میں لکھوا کر واپس آگئے بتائیے اب یہ میرا مشورہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب کو بالکل نہ بھیجیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب علم ہے اور باعمل علم اور عمل سے مزین ہیں اس غریب کو بھیجیں تب آپ کے لئے پیسہ دینا بہت اچھی بات ہے آپ کو صواب جاریہ بھی صواب بھی ملے گا جاریہ تو نہیں ہوگا صواب ملے گا لیکن ایسے ہی کسی کی غربت دور کرنے کے لئے بھیجنے پر نقصان ہے اور ہمیں مشورہ دینا ہوتا یہ کہ بہن نے کہا کہ اگر کوئی اپنی جنڈر کے بارے میں وضاحت نہ کرے باہر کے ملکے وطارین یہاں ایک شخص ہے وہ لڑکوں کی طرح رہتا ہے حالانکہ جب وہ پاکستان سے گیا تو وہاں پر وہ لڑکی تھا اور لڑکیوں کے ساتھ اس نے کالج میں پڑھایا وہاں آنے کے بعد اس نے اپنے جنڈر چینج کر لی ہے یعنی اپنے آپ کو لڑکا بتاتا ہے تو کیا حکم اشارہ ہوگا ہمارے ساتھ اس کا رویہ بہیویر کیا ہونا چاہیے دیکھیں جب یہاں وہ لڑکی ہے اور کنفرم آپ کو پتا تھا کاغذات میں بھی ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ اس نے اس طرح ایک طرزیں میں اختیار کیا کہ وہ مردوں کے لباس پہن لیا اور دیگر چیزیں آواز تھوڑا بہت چلی جاتی ہے تو وہ لڑکی ہی متصور ہوگی لہٰذا اس سے اشتناب کرنا ہوگا اور جو ایسا دھوکے باز اور جھوٹا ہے کہ وہ شاید لڑکیوں کے درمیان رہنے کے لیے یا کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑکا بن بیٹھا ہے تو اسے اپنے پاس سے دور ہی رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے یعنی اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں روڑ لے رویہ رکھتے ہیں تو بلکل وہ اس کا مستحق ہے کیونکہ اس نے ایک دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کیا ہے